لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ تارشه و مطا تکلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آلہم نرشدن و عزنا من شرور انفسنا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم نے جنایات کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیات جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں ہمارے دو بڑے ہی محسنین اور ہماری بڑی ہی دو محبوب ہستیوں کے حوالے سے کچھ احکامات سانتر فرمائے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں وَقَزَا رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُعًا عِنْدَكَ الْكِبَرَةَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا عَبَّا يَعْنِ صَغِیرًا اور تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم لوگ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو اور ان میں سے ایک یا کوئی دونوں فوت ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر والدین جو ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں ان کے ساتھ ماملہ کرنے کی یاد دہانی بھی کروائی اور صرف یہ نہیں کہ یاد دہانی کروائی بلکہ اس کے عدب اس کے احترام اور اس کے طریقے بھی سکھائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ان بہت ہی مشفق و شفیق ہستیوں کے احقامات اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم قرآن میں بہت سی جگوں پر دیا ہے اور یہ بھی بات غور طلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں ایک سے زائد مقامات پر اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق ان والدین ہی کا وضع فرمایا ہے مثلا آپ دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں ایک بنی اسرائیل کے ساتھ کیا جانے والے ایک اہد کا تذکرہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ دیکھو اللہ نے اللہ نے بختہ اہد پکڑا بنی اسرائیل کے ساتھ اور یہ اہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے حق کے بعد کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ بیشاؤ سورہ لقمان کی آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سے ملتے جلتے احکامات دیئے اور لقمان حکیم کی زبان سے اپنے بیٹے کو ایک تاقید کا تسکرہ فرمایا آیت میں آتا ہے یا بُنَيَّا لا تُشْرِك بِهِ شَيْعَ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَحْنًا أَلَا وَحْنًا فَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن اَنِشْكُرُوا لِي وَلِيْوَالِدَيْك وَعِلَيَّ الْمَصُوِيرُ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے والدین ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید فرمائی کیونکہ ماں نے بوجھ پر بوجھ اٹھا کے حمل اور اس کے دودھ بلانے کے مراحل جو ہیں وہ تیہ کیے اور پھر اللہ نے یہ تاقید بھی کی کہ تم میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے شکر گزار بن جاؤ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اس سے زائد مقامات پر اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا بتاتے نظر آتے ہیں اگر ہم غور کریں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے آپ دیکھیں کہ تخلیق کرنے والا تو خالق ہے لیکن تخلیق کا ذریعہ وسیلہ اور سبب والدین بنتے ہیں اسی طرح رازق تو رب ہے لیکن رزق کا ذریعہ وسیلہ سبب والدین بنتے ہیں تو لہٰذا خالق نے رازق نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا مقرر فرما دیا اور پھر اگر آپ بار ہائن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام ہی آیا اور اس سے ملتی چلتی اور پھر قرآن کی آیات میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک احسان کا حکم دیا ہے کیونکہ یاد رکھئے گا اس روح زمین پر یہ وہ دو ہستیاں ہیں یہ وہ دو رشتے ہیں جو ہر حال میں ہر وقت اپنی ساری اولادوں کے ساتھ ساری زندگی اولاد کے پیتا ہونے کے بعد لگاتار احسان کرتے نصر آتے ہیں کوئی بڑا کچھ قسمت ہوگا کہ اس کے بہن بھائی اس کے عزیزو اقارب بھی محسن ہوں گے لیکن یہ وہ دو شفیق ہستیاں ہیں جو بہر قیف ہر ہی جگہ ہر وقت احسان میں ملوث ہی نظر آتے ہیں اور احسان کیا ہے احسان اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کرنے والا اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے اور یہاں دیکھیں والدین کے حوالے سے آج اپنے بنیادی فرائض ہی عطا نہیں ہو رہے ہیں حالانکہ رب فرض سے بڑھ کے کرنے کا مطالبہ فرما رہا ہے احسان وہ عمل ہے جس میں کرنے والا دینے والے کے حق سے بڑھ کر دیتا ہے حالانکہ یہاں والدین کے ابھی بنیادی حقوقی پورے نہیں کیے جا رہے ہیں احسان وہ عمل ہے کہ کرنے والا اس شخص کو محض اس کو سکون اور آہت دینے کیلئے کرتا ہے اور آج والدین کے سکون آرام اور خوشی سے اکثر اولاد بے خبر نظر آتی ہیں احسان وہ عمل ہے جس میں کرنے والا کسی دنیاوی غرض مقصد نیت ارادے کی نیت سے نہیں محض رب کی رضا کے لیے کرتا ہے حالانکہ اکثریت آج اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ ان کے مال ان کی جائدات یا اپنی ناموری کی شہرت میں کرتی نظر آتی ہیں والدین کے حقوق اس قدر کہ اس خالق کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حقوق ان مشفق شفیق ہستیوں کی اور ان کے ساتھ احسان کا رویہ وہ بہت پیاری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من احق ناسا من احق ناسی بحسنن کہ لوگوں میں سے میرے حسن اخلاق کا یا میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں اس نے پھروایا پھر اس نے سوال کیا سمم من پھر اس کے بعد کون آپ نے فرمایا امو کا پھر اس نے کہا سمم من کس کے بعد کون آپ نے فرمایا امو کا اور پھر تیسرا سوال کرنے کے بعد چوتھا سوال جب کیا سمہ مند تو آپ نے فرمایا ابو کا یہ مما ہے جس کا حق حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین گناہ بتا دیا والد کی حق کے مقابلے میں اور اس کی وجہ بھی کچھ حد تک قرآن نے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر پندرہ سے لے کے سیونٹین میں اللہ نے بیان کی وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْ عُمُّهُ قُرْحَن حَمَلَتْ عُمُّهُ قُرْحَن وَوَزَاعَتْهُ قُرْحَن وَحَمَلُهُ وَفِسَالُهُ سَلَاسُونَ الشَّحْرَا یہ وہ تین کام ہے جو ماں کرتی ہیں اور باپ نہیں کرتا فطری طور پر اس کے حمل اس کے وضائح حمل اور اس کی رزاد کے وہ عمل جس کی وجہ سے ماں کا درجہ تین گناہ اور یہ وہ اس کے کام ہے جس کا حق اولاد ادا نہیں کر سکتی وہ ایک شخص تھا نا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا آکھے اس نے اپنی ماں کے خلاف شکوا کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بڑے بد اخلاق ہے آپ نے فرمایا وہ اس وقت تو بد اخلاق نہ تھی جب وہ تجھے راتوں کے لے کر پھرتی تھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر نہیں وہ بڑی بد زبان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تو بدزبان نہ تھی جب وہ تجھے اپنے سینے سے چمٹائے تجھے دودھ اور خوراک دیتی تھی اس نے بڑی بے اتنائی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا حق ادا کر دی آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا کہنے والے نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اپنے کندوں پر بٹھا کے حج کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکوہ کرنے والے بیٹے کو کیا کہا آپ نے فرمایا ابھی تو تو نے اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا ابھی تو تو نے اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا لیکن یاد رکھئے گا ماں کا حق اگر باپ سے تین گناہ ہے تو باپ کا حق بھی کم نہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا رضا اللہ ہی رضا والد اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے وَسَخُطُ اللَّهِ فِي سَخُطِ الْوَالِدِ اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا پنہا ہے والد کی رضا میں اور باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے گویا جس کا رب راضی کب ہوگا جب باپ راضی ہوگا تو رب بھی راضی ہوگا اور اگر باپ ناراض ہو گیا تو رب بھی روٹ جائے گا اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے اسے لے لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے گویا یہ باپ رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے جنت کا دروازہ پانے کا وسیلہ ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مَا حَقُ الْوَالِدَيْنِ عَلَا وَلَدِهِمَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ان کی اولادوں پر کیا حق ہے یعنی سوال کیا کہ مجھ پر میرے والدین کا کیا حق ہے آپ نے بڑا دو ٹوک سوال کا جواب دیا آپ نے فرمایا ہما جنت کا وَنَا رُکَ وہی تو تمہاری جنت اور وہی تو تمہاری دوزخ ہے اور یہ جنت اور دوزخ کیسے ہیں بڑا خوبصورت سا واقعہ آتا ہے حضرت جاہمہ کا ابن باجہ اور نسائی میں یہ قصہ مذکور ہے کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانے کا خواہش مند ہوں اور آپ سے مشاورت کرنے آیا ہوں آپ نے فرمایا یہ مجاخد جو جہاد میں جانے کے طلبگار ہیں اور آپ سے مشاورت کرنے آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین حیات ہیں کیا تمہارے والدین حیات ہیں حضرت جاہمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ حیات ہے میری والدہ حیات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّا فَإِنَّا الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهِ کہ دیکھو یاد رکھو اس ہی کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے اور یہ ایک ایک موقع پر نہیں اس کے علاوہ بھی حضرت عمر بن العاس کا واقعہ آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دست مبارک پر جہاد اور ہجرت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ نے سوال کیا گویا تم جہاد اور ہجرت کے اچر کے طلبگار ہو یعنی تم وہ سواب چاہتے ہو جو تمہیں جہاد اور ہجرت سے ملے گا انہیں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے آپ نے وہی سوال کیا جو آپ نے حضرت جاہمہ سے کیا تھا کہ کیا تمہارے والدین حیات ہیں انہوں نے فرمایا کہ حیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعقید کی اور کیا مشورہ دیا اِرْجِعِ الَا وَالِدَيْكَ کہ دیکھ تو اپنے والدین کی طرف لوٹ جاں اپنے والدین کی طرف لوٹ جاں کو یا دیکھ لیجئے والدین کی خدمت کی فضیلت کا حال دیکھ لیجئے کہ والدین کی خدمت اور بوڑے والدین کی کو لک آفٹر کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا یہ کتنا بڑا عجر ہے جہاد اور ہجرت کے بڑابر عجر اور ثواب دینے والا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کی الفاظ ہیں کہ آپ سے سوال کیا گیا اَيُّ الْأَمَلُ اَحَبُّ الْلَّهِ کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْصَلَا تُعَلَى وَقْتِهَا بِرُ الْوَالِدَيْنِ قَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نماز وقت پر محبوب عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے اور آپ فرما رہے ہیں نماز وقت پر اور اللہ کے حق کے بعد کیا نماز وقت پر والدین کی فرما برطاری خدمت گزاری اور اللہ کی رام میں جہاد اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا ایک محفل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرس نہ بتا دوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی فہرس نہ بتا دوں اور اس میں آپ نے کیا فرمایا الاشراق باللہ وَأَقُوكُم وَأَقُوكُبِ الْوَالِدَيْنِ اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرما برطاری کرنا اَقُوكُ الْوَالِدَيْنِ قَوْلُ الزُّور شَهَادَتُ الزُّور شَهَادَتُ الزُّور اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نافرما برطاری کرنا جھوٹی بات کرنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا اسی طرح حدیث کی الفاظ ایک اور جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیکم حمسن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر پانچ باتیں حرام کر دی گئیں ایک جگہ قبیرہ گناہ بتائے جا رہے ہیں ایک جگہ حرام کردہ گناہ دیکھ لیجئے اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین اور ایک جگہ آتا ہے ماؤں کو ستانا یہ جو آج بد اخلاقیاں بد زبانیاں بد تمیزیاں فرمایشیں کر کر کے جھگڑے تقرار کر کے ماؤں کی زندگی دوبھر کر دی جاتی ہے یہ حرام کردہ پانچ عامال میں سے ایک ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماؤں کو ستانا بیٹیوں کو زندہ دفن یا زندہ درگور کرنا ہرس اور بخل کرنا اور بیکار کی لا یعنی گفتگو میں ملوث رہنا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام اجمعین کی محفل میں تشریف فرماتے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام نے فوراً سوال کیا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے عند القبرہ بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوتا یعنی اس کے پاس اس کے پاس وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے اس کی جنت ہے اس کے پاس وہ ہستی ہے جس کی رضا اس کی رب کی رضا ہے اس کے پاس وہ ذات وہ اس کا رشتہ اس کا والد ہے جو جنت کا دروازہ ہے اور ان بوڑوں ان مجبوروں اور ان ضرورت مندوں کی مدد کر کے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہیں بن رہا خاکالود ہو شخص کی ناک اور پھر اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ بھی آتے ہیں کہ مسجد نبی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے وہ واقعہ کہ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے اور آپ بھی موجود تھے اور آوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر فرما رہے تھے آمین 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 صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کسی کو دعا کرتے نہیں دیکھا تو آپ کس کی دعا پر آمین فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریلی امین نے تین لوگوں پر لانت کی دعا کی ہے جبریلی امین نے تین لوگوں پر لانت کی دعا کی ہے اور میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے ذرا سوچ لیجئے وہ دعا جو جبریلی امین کہہ رہے ہیں اور اس پر آمین میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اور لانت کا مطلب کیا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور اللہ کی رحمت جس کے شامل حال نہ ہوگی وہ جنت میں تاخل نہیں ہو پائے گا یہ تین بدبخت کون سے تھے جن کے لیے جبریلی امین نے لانت کی دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا آپ نے فرمایا وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اپنے سابقہ گناہ بخشوانے میں کامیاب نہیں ہوتا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا اور وہ شخص جس کے لیے آپ نے خاکالود کہا تھا وہ شخص جو اپنے بوڑے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پاتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا مستحق نہیں ٹھہرتا اور اسی طرح وہ حدیث بھی دہرا لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ تین بدبخت ایسے ہیں ارے بدبخت ہی ہیں تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر والی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی کتنی عام دعاوں کی قبولیت کی رات ہے نا لیکن تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا میں اس رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی یہ کون سے ہیں شراب کا عادی سودھ کھانے والا اور والدین کا نافرما بردار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی اور اس وحرس میں بھی یہی تینوں موجود ہیں سودھ خور شراب کا عادی اور والدین کا نافرما بردار اور اس سے زیادہ سخت حدیث کے الفاظ وہ ہیں جہاں آپ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چار لوگوں کے حوالے سے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کو وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اللہ نے ایسے سرکشوں کے حوالے سے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو وہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا شرابی سودھ خور والدین کا نافرما بردار اور یتین کا مال کھانے والا حدیث ہمیں وان کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا ہے امت کو اور فرما دیا ہے کہ تین عمل ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی یہ تین کیے ہوں گے بڑی سے بڑی نیکیاں کی ہوں گی وہ قبول نہیں ہوں گی وہ کام ہی نہیں آئیں گی یہ تین عمل کون سے ان کو جاننا ان کو یاد رکھنا اور ان سے اجتناب کرنا انتہائی اہم ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا والدین کو ستانا اور میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا تو گویا والدین کی نافرما برداری اور والدین کے آگے سرکشی اور ان کے اوپر زیادتی اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی یہ وہ عمل ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کوئی نیکی کام نہیں آتی اور واقعتاً آپ کو میں واقعہ سنا دوں واقعتاً نیکی کام نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت القمہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ ہوایات میں یہاں تک پتا چلتا ہے کہ یہ بدری صحابی ہے یہ بدری صحابی ہے موت کا وقت ہے نظام مبتلا ہے گھر والے اردگرد بیٹھے ہیں قلمہ پڑھانے کی کوشش کی جاری ہے زبان پر قلمہ جاری نہیں ہو رہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں پوری حالت زار بیان کرتی ہیں کہ ہم حلقمہ کا کیا کریں ان کی زبان پر قلمہ جاری نہیں ہو رہا ذرا گوھر سے سنیے گا آپ نے کیا سوال کیا آپ نے پوچھا کیا کوئی ناراض تو نہیں ہے یاد رکھیے گا کسی کسی کے روٹے ہونے سے بھی یہ امکان موجود ہے آپ نے فرمایا کیا کوئی ناراض تو نہیں ہے حضرت علکمہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی بیوی نے جواب دیا امِ علکمہ ناراض ہیں کون ہے یہ حضرت علکمہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی وہ ماں جن کے قدموں میں ان کی جنت ہے بتایا گیا کہ وہ ناراض ہیں اور حال یہ ہے کہ ماں شہر کے ایک کونے میں بیٹا شہر کے دوسرے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امِ علکمہ کو بلایا اور پوچھا کہ امِ علکمہ تیرہ اور علکمہ کا کیا معاملہ ہے امِ علکمہ کا یہ جملہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت ہے امِ علکمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علکمہ کے دین سے کوئی شکوا نہیں علکمہ دیندار ہے علکمہ دیندار ہے روزے دار ہے شب بھیدار ہے لیکن کیا کروں میرا نافرما بردار ہے اور ذرا دیکھئے گا نافرما برداری کیسی ہے کہتی ہیں جب بات کرتا ہے تو میرا قلیجہ کار دیتا ہے جب بولتا ہے تو میرا دل چیر دیتا ہے میں اس کو معاف نہیں کر سکتی یہ والدین کے ساتھ بدسلوکی بد اخلاقی ہے بدخلکی ہے جو ماں کا دل دکھا گئی کہتی ہیں میں معاف نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے حضرت بلال کو کہا بلال پھر لکڑیاں جمع کرو والدہ تھی نا فوراں خیال آئے کہ کیا شاید جلایا جائے گا میرے بیٹے کو اور فوراں ماں کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے القمہ کو معاف کیا راوی کہتے ہیں کہ ادھر ماں نے کہا تھا کہ میں نے القمہ کو معاف کیا اور ادھر حضرت القمہ کی زبان پر قلمہ تیبہ چاری ہو گیا تھا ماں نراز ہو گئی ماں روٹ گئی تو ربی روٹ جائے گا اور ماں کی نافر مانی ہو گئی تو کوئی دنیا کی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوگا اور ماں باپ کے فرما برداروں کی شان کیسی ہے ان کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں تو بچپن میں نا دوسری اور تیسری جماعت کے کتابوں میں آپ نے وہ واقعہ پڑھی رکھا ہوگا دورائیں بنی اسرائیل کے تین لوگ یہ مسافر سفر میں نکلے راستے میں آندھی طوفان نے آ لیا ایک بڑے سے پہاڑ کی غار میں انہوں نے پناہ لی اور کیا ہوا کہ اس طوفان اور آندھی کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس نے غار کے دھانے کو بند کر دیا جس کی وجہ سے یہ غار کے اندر قید ہو گئے پہلے تو اس پتھر کو ہٹانے کی بہت ہی کوشش کی لیکن اس کے بعد تھک ہار کر بیٹھ کے اور آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے تجویز دی کے پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے نیک عامال کا واسطہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے یہ واقعہ بخاری شریف میں تک موجود ہے تینوں نے اپنے اپنے نیک عامال کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان میں سے ایک نے کیا کہا تھا ذہن نشین کر لیجی اور لوگوں کو سنا دیجی ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں دن بھر بکریاں چراتا ہوں جب شام کو تھکا ہارا واپس آتا ہوں تو دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے بڑے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں یہ بزاہتے خود ہی بہت بڑی خدمت تھی لیکن پھر اس نے خاص دن کی رودات کا تذکرہ بھی کیا اس نے کہا کہ ایک دن تو جانتا ہے کہ ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں بہت دور جنگل میں جان نکلا اور پلٹتے ہوئے بہت رات ہو گئی میں جب پلٹا تو میں نے اپنے معمول کے مطابق میں اپنا دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا وہ میرے انتظار میں بھوکے سو چکے تھے اس شخص نے بتایا الہی تو گواہ ہے کہ میں ساری رات اپنے والدین کے سرحانے وہ دودھ کا پیالہ لیے کھڑا رہا میرے بھوکے بچے میری ٹانگوں سے لپٹ کر مجھ سے دودھ مانگتے رہے لیکن میں نے ان کو دودھ نہ دیا میں نے اس بات کو گوارہ نہ کیا کہ میرے میرے بوڑے ماں باپ تو بھوکے سو جائیں اور میرے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں ترجی دیکھئے ترجیحات دیکھئے آج اولاد کی تعلیم اولاد کے لیے وقت ان کی سیر ان کی انٹرٹینمنٹ ان کی تمام مصروفیات کے لیے والدین کو سیکنڈ پریفرنس اور پریارٹی بنا دیا جاتا ہے اس شخص نے یہ اپنے عمل کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ الہی اس پتھر کو سرکا دے وہ پتھر ہٹ گیا اور آسمان صاف نظر آنے لگا والدین کے فرما برداروں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کی زندگی کی مشکلات اور ان کی زندگی کی دشواریاں اور ان کی رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں اور پھر والدین کے فرما برداروں کی شان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ساتھوے آسمان پر ایک شخص کی تلاوت کی آواز سنی اور آپ نے پوچھا یہ کس کی تلاوت کی آواز ہے آپ کو بتایا گیا یہ حضرت نومان بن بشیر کے بیٹے حضرت حارسہ بن نومان کی آواز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارسہ بن نومان کی آواز ساتھوے آسمان پر سنی تھی یہ کون تھے یہ مدینہ کی بستی میں اپنے والدہ اور اپنے والد کے انتہائی فرما بردار تھے ماں کی خدمت کی حالت یہ تھی کہ ماں کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے ماں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے ایک موقع پر ماں کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو حضرت حارسہ بن نومان نے اپنے ہاتھ سے ماں کی جوئیں نکالیں ماں جب کوئی بات کرتی تھی تو ہاتھ بان کے نگاہیں نیچی کر کے ماں کے سامنے کھڑے ہو کر ماں کی بات سنتے تھے آتی اور سمجھ نہیں آتی تھی تو ماں سے شکوا نہیں کرتے تھے خاموشی سے باہر نکل کر اپنی بیوی سے پوچھتے تھے اممہ نے کیا کہا ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں آسمان پر سنی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حدیث نے اس بات پر بھی متنبع فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا تو دنیا میں دے دیتے ہیں اور کچھ کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں لیکن ایک گناہ کی سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا ہی کی زندگی میں ضرور دیتے ہیں اور وہ گناہ کیا ہیں والدین کی نافرما پر تاری باقی گناہوں کے حوالے سے اللہ کا اپنا معاملہ چاہے تو دنیا میں پکڑے چاہے تو آخرت میں پکڑے لیکن ایک گناہ ایسا ہے ان محسنین کے حق میں کمی کرو گے تو میں تمہیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سزا سے دو چار ضرور کروں گا اور یاد رکھئے گا یہ مقافات عمل کی شکل میں دہرائیہ ضرور جاتا ہے میری بچپن میں میرے والد نے مجھے ایک واقعہ سنایا وہ بتایا کرتے تھے کہ ایک ہندو باپ اور بیٹا تھا ہندو جو ہے وہ تاجر تھا اور بہت مالدار تھا باپ بوڑا ہو گیا بیمار بھی تھا بیٹا اس کی دیکھ بھال سے کچھ اکتا بھی گیا اور مال کا حرس بھی اس کے دل میں آ گیا ایک دن بوڑے باپ کو سیر کی سیر کا جھانسہ دے کر بوڑے باپ کو ایک نہر کے کنارے لے گیا اور جو ہی نہر کے پاس پہنچا اس نے اس بوڑے باپ کی ذرا گردن پکڑ کے اس کو پانی میں ڈپکی دینے کی کوشش کی ہی تھی کہ بوڑے باپ نے کہا کہ بیٹا ذرا ایک منٹھہر جانا بیٹا ذرا ایک منٹھہر جانا بیٹے نے کہا باپو کیوں باپ نے کہا بیٹا باپ نے کہا بیٹا میں نے اپنے باپ کو اس جگہ پر مارا تھا مجھے وہیں پر لے کر ڈپو جو یاد رکھیا گا والدین سے کی ہوئی والدین سے کی ہوئی بچ سلوکیاں زیادتیاں مقافات عمل ہی کی شکل میں دنیا میں دہراتی جاتی ہیں اور پھر وہ وہ اولادیں جو والدین کی فرما بردار ہوں والدین کی خدمت گزار ہوں اور پھر اس خدمت کے عوض ان ماں کی دلوں اور ان کی زبانوں سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اولاد کی شان کو بدل دیا کرتی ہیں دہرہ لیجی وہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حوالے سے آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ الہی جنت میں میرا ہمسائعہ کون ہوگا حضرت موسیٰ کون کلیم اللہ کلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کلیم اللہ کا ہمسائعہ جنت میں کون ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصائی کا تذکرہ کیا حضرت موسیٰ اس قلصائی کی دکان تلاش کر کے وہاں پہنچے اس کے معمولات زندگی کو دیکھنا چاہتے تھے دیکھا اس نے کچھ گوشت کا معاملہ جاری تھا گوشت بیچا آخر کا شام کو جب وہ فارغ ہوا اس نے پہ دکان بنکی تھوڑا سا گوشت ساتھ لیا اور اپنے گھر کی طرف چلا حضرت موسیٰ اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئی پوشکس جب گھر پہنچا تو اس نے جلدی آتے سار ہی ایک بڑیا خاتون تھی اس کے سر پر بوشتہ دیا اس کو سلام کیا اور گوشت کو جلدی سے پکنے کیلئے ہنڈیا میں چڑھایا اب پھر بیٹھ کر اس بڑیا کے ساتھ کچھ باتیں کرنے لگا کھانا تیار ہوا تو بڑی ہی نرمی سے اس نے اس بڑیا کو اٹھا کے اپنے کندے کی ٹیک دے کر نرمی سے لکمیں اس کے موں میں ڈالنے شروع کیے حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ میں ماملے کی تیہ تک پہنچ گیا حضرت موسیٰ کی ہمسائیگی کا شرف اس شخص کو اس لیے مل رہا ہے کہ اس بڑیا ماں کی خدمت گزاری کی جا رہی ہے یہ بیٹا جب اپنی ماں کو کھلا پلا کر فارغ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے مزید تصدیق ہو گئی اس نے کہا یہ میری والدہ ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی ماملے کی تیہ تک نہیں پہنچے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرما بردار بیٹے سے پھر ایک مزید سوال کیا کہ میرے بھائی میں نے دیکھا کہ جب تو اسے کھلا رہا تھا پلا رہا تھا تو یہ کچھ بڑ بڑا رہی تھی یہ تیری ماں کیا کہہ رہی تھی وہ بیٹا ذرا کچھ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوا اور اس نے کہا میری والدہ ہمیشہ اسے ہی کہتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دریافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی تیری ماں وہ پھر بزد رہا اور وہ بتانا نہیں جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری دفعہ پوچھا تو ذرا سا جھینپ کے اس بیٹے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل حقیقت سمجھا دی بیٹے نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ جب بھی میں اپنی ماں کی کوئی بھی خدمت کا کام کرتا ہوں تو میری ماں مجھے ہمیشہ یہی دعا دیتی ہے کہ بیٹا جا بیٹا جا اللہ تیرا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی جن کے پاس جنت کے یہ خزانے ہیں اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماتے اور الہی جن کے والدین رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کے اللہ ان کو ان کے لیے قسرت کی بخشش کی دعائیں کرنے والی اولاد بنا دیں رب پر ہم ہما کما رب یانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب یانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب یانی صغیرہ ربنا لا تزیق قلوبنا مرد از حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزت یم ما يسفون و السلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين آمین سبحانه بس